امران خان اور جہنگیر ترین کی آپشور کمپنیوں سے متعلق کیس کی سمات کرد تک ملتوی برطانوی فلیٹ بیچا گیا تو وہاں کا رہائشی نہیں تھا اسی لیے ٹیکس ادا نہیں کیا جمائمہ نے بنی گالا جائداد اپنے اور بچوں کے لیے لی دوست راشد علی خان نے جمائمہ سے لی گئی رقم ڈالرز کی صورت میں واپس کی امران خان نے تحریری جواب جمع کر آتیا شہر اقتدار کا سیاسی پارہ ہائی مسلمی قنون کی فنڈنگ اسامہ ویللاتین نے کی پی ٹی آئی کا الزام وواد چودری کا کہنا ہے کہ اگر غیر ملکی فنڈنگ ثابت ہو جائے تو ان کی پارٹی پر پابندی لگا دی جائے پوچھتے ہیں کیا مسلمی قنون اپنے فنڈز کی تحقیقات ہمیں کرنے دے گی قنون لیگی رہنماؤں کے پاکستان تحریک انصاف پر تابر توڑ حملے حنیفہ بازی کہتے ہیں آج امران خان تلاشی سے پھر بھا گئے دانیال عزیز بولے امران خان کے خلاف پیس لے آ رہے ہیں یہ عدالتوں میں آنے کو تیار نہیں تلال چودری کہتے ہیں جواب لینا جانتے ہیں سندھ حکومت کے کئی وزیرہ کے قلمدان تبدیل ہو گئے سہیل انور سیال وزیر داخلہ سندھ اور محکمہ اپاشی و مادنیات کا قلمدان بھی سنبھالیں گے ناصر حسین شاہ وزیر تلات ہوں گے محکمہ ٹرانسپورٹ کا چارج بھی ان کے پاس ہوگا وزیر سہد سکندر میندرو کو محکمہ زکاة و اشار اور مذہبی امور مل گیا سندھ آئی کورٹ نے آئی جی سندھ کیس کی سبات عدالت کا ای ڈی خاجہ کو کام جاری رکھنے کا حکم سرکار ایداروں کی مدت ملازمت پوری کرنے والے سربراہوں کی فہرست بھی طلب کر لی دہشت گرد کل بھوشن کیس پاکستان کی عالمی عدالت سے سماد جلد کرنے کی ستدا عالمی عدالت کے ریجسٹرار کو خط لکھ بیا گیا سماد شہ ہفتوں تک مقیر کرنے کی درخواست ہالنچ میں پاکستانی سفارت مرشن نے خط عالمی عدالت تک پہنچایا آئندہ سمادوں پر ایٹرنی جنرل اشتر اور صاف بھی عالمی عدالت میں پیش ہوں گے پرنامہ لیگز کیس ایڈیشنل دیریکٹر جنرل ایف آئی ای باجید زیا کی صدارت میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا اجلاس وزیر آزم اور ان کے بچوں سے کیا جانے والا سوال نامہ تیار ہو گیا قطری شہزادے کو لکھے جانے والے خط کے مطن پر بھی غور خط دفتر خارجہ کے ذریعے بھیجوایا جائے گا پی آئی اے کے تیارے سے ہرن برامدگی تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا مزید پندھرہ ملزم گرفتار جیرے حراست ملزموں کی تعداد بیس ہو گئی ملزموں کا تعلق پی آئی ای انجنرنگ اور کیٹوینگ کی شعبے سے ہے برطانیہ دہشت گردوں کے نشانے پر مانچیسٹر میں کانسٹ کے دوران خودکش تھماکہ ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد باعث ہو گئی انسٹھ زخمی برطانی وزیراعظم نے سیکیورٹی کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اجلاس بلالیا وزیراعظم نواز شریفوں نے زمنا مانچیسٹر میں حملے کے وقت اٹھارہ سے بیس ہزار افراد اینہ میں موجود تھے امریکی گلوکارا آریانا گرینڈے کا آخری گیت ختم ہونے پر دھماکہ ہوا گلوکارا محفوظ رہی کرامداد حدف سے تین ارب ڈالر کم رہی ایٹیکس وصولی اور معاشی ترقی کا حدف آسل نہیں کیا جا سکا فیکس آمدنے بڑھ گئی اقتزادی سروے 2016-2017 کے اہم نکات نانچی جیو نیوز نے حاصل کر لی کراشی سمیت سندھ کے مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ میں اضافہ نیشنل گریٹ سے منسلک 500 کیوی کا پول تاحال مرمت نہ ہو سکا نیشنل گریٹ سے منسلک 500 کیوی کا پول تیز ہواوں کے بائیس متاثر ہوا اولڈ ایریا نیو کراچھی شادمان سائٹ ایریا شیر شاہ بلدیہ ٹاؤن سادی آباد زیادہ متاثر خانے وال میں بلدیہ کا اجلاس ایک دن میں دو مرتبہ میدان جنگ بنا رہا دو گروپوں کے درمیان تصادم ہم گھنڈوں کا آزادانہ استعمال کئی کاؤنسلرز زخمی ہو گئے پولیس تماشا دیکھتی رہی ہے کسانوں کے لیے باردانہ کا حصول خواب بن کر رہ گیا محکم خوراک کے جانب سے باردانہ فراہمی کا آخری روز بکر میں گندم خریداری مراکس پر کسانوں کا رشق دکم پیل کے بعد بد انتظا بھی لوگ ایک دوسرے پر گرتے رہے افغان صوبے قندھار میں قائم ملٹری بیس پر حملہ گیارہ افغان فوجی حلاق نوز زخمی طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی حملہ آور بھاری تعداد میں اسلحہ بھی ساتھ لے گئے اور امریکی صدر کا اسرائیل کے بعد مقبوضہ فلسطین کا دورہ فلسطینی صدر محمود عباس کے ساتھ پریس کانفرنس کہا مسلمان سربراہان کے ساتھ مل کر دیر پہ عمد کیلئے کام کرنا چاہتا ہوں ہمیں ہر طرح کے دہشت گردھملوں کی مضمت کرنی چاہیے محمود عباس کی منچسٹر دھماکوں کی مضمت ہلاکتوں پر اظہار افسوس ہلاکتوں پر اظہار افسوس ہلاکتوں پر اظہار افسوس